ہلو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انکل جوئنڈ کی تین کومن سمشیہوں کے بارے میں یعنی کہ آپ کے ٹیکنک کے سراؤنڈ ہونے والی تین ایسی سمشیہ ہیں جس کے قرآن آپ کو پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے واکنگ میں یا پھر رننگ کے اندر دوستو ایک اچھی رننگ اچھی واکنگ یا دیلی لٹین لائف کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے انکل کی سٹیند اور سٹیبلیٹی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب بھی ہمیں کوئی انجری ہوتی ہے تو لمبے سمیتے کوئی انجری کے رہنے کی قارن ہماری انکل کی سٹیبلیٹی دھیری دھیری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں بار بار رننگ کے اندر یا سپورٹس کے اندر اس انکل ٹویسٹ کا یا انکل کی کافی سمشیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تین ایسی سمشیہ ہیں جسے آپ کورولیٹ کر پائیں گے اگر آپ کو کبھی بھی انکل کی انجری ہوئی ہے تو آپ پہچاند پائیں گے کہ آپ کی سمشیہ کون سی ہے اور اس سمشیہ کے اکورڈنگ آپ اپنے انکل کی رہیب ایکسائزز کر پائیں گے جو کہ ہم آپ کو سجیس کریں گے تو اگر آپ اس ویڈیو پر بلکل نہیں ہیں اور ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو دوستو انکل جوئن پر ہونے والی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ کومن سمشیہ ہے وہ ہے انکل کا سپرین یعنی کہ پیر کی موچ آنا دوستو گھر کے کام کے دوران یا پھر کسی سپورٹس کے دوران آپ کو کبھی نہ کبھی آپ کا پیر اندر کی طرف ٹوشٹ ہوا ہوگا اس انکل سپرین کی قرارن آپ کو پین اور سویلنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا اس پین اور سویلنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے گھر کا نقصہ اپنایا ہوگا آئسنگ کری ہوگی کری ہوگی جو کی ایک بیسک ٹیٹمنٹ ہے اس انکل سپرین کو ٹیٹ کرنے کے لیے لیکن زیادہ تر کیسز کے اندر ہم جو چیز دیکھتے ہیں پیشنٹس کے اندر کہ انکل سپرین کی ہسٹری ہونے کے قرارن انہیں کہیں نہ کہیں ان کے انکل کی جو سٹریندھ ہے جو سٹیبلیٹی ہے وہ دیری دیری کم ہو جاتی ہے تو زیادہ تر انکل سپرین کی کیسز کے اندر 90% پیشنٹ کی ریاب ایکسائزز نہیں کرتے ہیں پین اور سویلنگ کو کم ہونے کے بعد میں جس کے قرارن انہیں ہمیشہ اپنی سپورٹس ایکٹیوٹی کے اندر یا جب بھی وہ کوئی رننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بار بار انہیں انکل سپرین یعنی کی پیر کی موج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جن لوگوں کو انکل سپرین ہیں ان کو یہی میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنے نیر تھرپیس کے پاس جائیں اگر آپ کو بار بار انکل سپرین ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے انکل کی سٹیبلیٹی کم ہے تو آپ کو اپنی انکل کی سٹریندھ کی ایکسائزز ریگولر بیسس پہ کرنی چیئے اس کا ڈیٹیل ویڈیو ہم نے آپ کے لئے بنا رکھا ہے انہیں ایکسائزز کو بھی آپ گھر رہ کر کر سکتے ہیں دوستو دوسری جو بڑی سمشہ ہے ہمارے انکل جوئنڈ کے سراؤنڈ پین ہونی کی یہ سمشہ ہے ایکلیس ٹینڈنائٹس ایکلیس ٹینڈن ہمارے انکل جوئنڈ کے پیچھے کی طرف ہوتا ہے اور یہ ہماری پندلیوں سے اورجینیٹ ہو کر ہماری ہیل بون یعنی کی ہماری کلکینیم بون پر جا کر اٹیچ ہوتا ہے جب بھی کوئی رنر اپنی رننگ کی انٹینسٹی کو بڑھاتا ہے اپنی رننگ کی ڈوریشن کو بڑھاتا ہے یا پھر جو سرڈنٹری لائف شیل میں جو لوگ رہتے ہیں جن لوگ کا کام زیادہ سیٹنگ جوب کا ہوتا ہے اور سرڈن کسی میراثان کے اندر یا پھر کسی رننگ کی پریکٹس کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ٹینڈن کی فلیکسبلیٹی نہیں ہونے کی کارن اس ٹینڈن پر اووریوز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پیشنٹ کو وہاں پین اور سویلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے پیشنٹوں کے اندر ہیل پر بھی پین فیل ہوتا ہے ہیل کے سراؤنڈ رینکل جوین پر پین ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی پین کاف مسل سے اورجنیٹ ہو کر پورے پیر تک انہیں آتا ہے ایسے پین میں زیادہ پیشنٹ پین کلر کھا کر یا ریش کر کر اس سمشہ کو ایک سمیہ کے لیے سبسائیڈ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے ایچلیس ٹینڈن کی پروپر ریہیب نہیں ہوتا ہے تو بار بار آپ کو اس ٹینڈنیٹیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک سپیسیفک ویڈیو بنا رکھا ہے جس کے تھوڑ آپ اپنی کاف مسلز کو ریہیب کر سکتے ہیں کاف مسلز کی سٹریچ اور سٹرنٹ کرنے کے بعد اب اس ٹینڈنیٹیس کو ہونے سے روک سکتے ہیں دوستو تیسری جو بڑی سمشہ ہے جو ہمیں کافی لوگوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے آپ کی فٹ کی جو آرچز ہوتی ہیں وہ فلیٹ ہونا شروع جاتی ہے یا پھر جن لوگوں کے اندر فلیٹ فٹ کی سمشہ ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر بھی ہیل سے لیٹیڈ اور انکل جوئن سے لیٹیڈ کافی پین کی سمشہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جن لوگوں کو فلیٹ فٹ ہوتا ہے ان کا بیومیکنیکل سٹریس ہونے کی کاران انہیں شن پین ان کو پلانٹر فیشیٹیس ان کو برسائیٹیس اور ٹینڈنیٹیس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو فلیٹ فٹ کی سمشہ ہے اور آپ کو بار بار کوئی انکل کی انجریز ہوتی ہے شن پین کی سمشہ رہتی ہے تو آپ اپنی آرچز کے لیے ریہب ایکسائز کر سکتے ہیں آپ اپنی ٹی بیالیس مسلز کے لیے ریہب کی ایکسائز کر سکتے ہیں جس کے تھوہ آپ اپنی آرچز کو واپس بیلڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہونے والی انجریز کو بھی روک سکتے ہیں آرچز کے بیلڈ کرنے کے لیے ایک پروپر ریہب کا ویڈیو جلدی آنے والا ہے وہ ہم جلدی اپلوڈ کر دیں گے اسے بھی دیکھ کر آپ اپنی ایکسائز کو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ ٹاپ کاؤزز جس کے کران آپ کو انکل کا پین ہوتا ہے اس طرح کی پیشن ہم اپنے کلینک پر دیکھتے ہیں اور ان سبی کو ہم پین اور سیلنگ کم ہونے کے بعد میں سپیسیفک ریہب ایکسائزز کراتے ہیں ریہب ایکسائز کرنے کا بہت ہی زیادہ انپورنٹ رول ہے کیونکہ اگر آپ کی انکل کی سٹریند یا سٹیابلٹی نہیں رہے گی تو آپ کو بار بار ایسی سمجھاوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو امید کرتا ہوں ہر بار کی طرح اس زبار بھی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیز سینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جبور شیئر کریں گا تو ملتے ہیں پھر آپ سبی سے نیکس ویڈیو میں